دوستو شیر کا تلق جانوروں کی اس نسل سے ہے جس کا کچھ تلق بلی سے بھی ہے ببر شیر اپنی گردن پر موجود بالوں کی وجہ سے کافی خوفناک دکھائی دیتا ہے اور یہی باتی سے جانوروں کا بادشاہ بنانے میں بھی کافی منظم ہے نر شیر کے بال کافی لمبے ہوتے ہیں اس کی گردن گرد گرد پھیلے ہوتے ہیں مادہ شیر نے کی گردن پر بال نہیں ہوتے اور یہ جسامت میں شیر سے چھوٹی ہوتی ہے شیر کے بچے بدائش کے وقت آندے ہوتے ہیں اور پھر کچھ وقت کے بعد ان کی آنکھیں کھلتی ہیں شیر دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے اور ان کے گوش سے اپنی بھوک مٹاتا ہے شیروں کی باز اقسام آدم خور بھی ہیں شکار کا گوشت کھانے کے بعد شیر انگنے لگ جاتا ہے اور یہ تقریباً بارہ سے اٹھارہ گھنٹے ارام میں گزار دیتا ہے مہاری نے ہوانات کا کہنا ہے کہ شیر نہیں ہوا سے حملہ ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس جانور کا حمل بھی ہوا کی طرح تیز ہوتا ہے ببر شیر کفور کے درست سے بہت محبت کرتا ہے اور اس درست کے قریب رہنا پسند کرتا ہے اور کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں کہ یہ درست سے کچھ دنوں کے لیے دور ہو جاتا ہے اور پھر لوگ اس درست کے قریب آتے ہیں اور لوگ اس درست سے کفور نکال لیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کفور کے بہت سے فائدے ہیں شیر کے کئی نام ہیں اور ان کی کافی اقسام بھی ہے ارشتو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے شیر کی ایک ایسی قسم بھی دیکھی ہے جس کا رنگ سرخ تھا اور اس کا چہرہ انسان کے چہرے کے مشابہ تھا اور اس کی دم بچھو کی دم کی طرح تھی مہارینہ ہیوانات نے لکھا ہے کہ ایک شیر ایسا بھی دیکھا گیا ہے جس کی شکل گھائیں جیسی ہوتی ہے اور اس کے سینگ کالے ہوتے ہیں اور تقریباً ایک فٹ تک ہوتے ہیں مہارینہ ہیوانات نے یہ بھی لکھا ہے شیر ایسا جانور ہے جس میں بہت سی سوسیات پہی جاتی ہیں جو کہ دوسرے جانوروں میں نہیں پہی جاتی آپ کو شیر کی کچھ عداد سے متعرف کرواتے ہیں یہ کبھی بھی کتے کا جھوٹا پانی نہیں پیتا یہ ایک سابٹ جانور ہے اور یہ دوسرے جانوروں کا چھوڑا ہوا شکار کبھی نہیں کھاتا جب اسے بھوک لگتی ہے تو یہ بد اخلاق ہو جاتا ہے اور اسے پانی کی طلب بھی کافی کم محسوس ہوتی ہے اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے تو یہ کھانے سی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ سے نہیں کھاتا جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کی اکل میں بھی کچھ اضافہ ہوتا ہے اور اس کی تھوڑی سی بد اخلاق کی دور ہو جاتی ہے یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ شیرنی کا بچے دینے کا طریقہ بھی کافی الگ ہے یہ اپنے جسم میں موجود گوشت کے ایک اجیبوگری بلو تھرے کو پیٹ سے نکال کر زمین پر پھینک دیتی ہے اور پھر تین دن تک اس کی نگرانی کرتی ہے اور پھر تین دن بعد شیر اس پر پھونک مارتا ہے تاکہ اس میں جان پیدا ہو اور پھر کچھ دنوں کے بعد اضافہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گوشت کا ٹکڑا ایک حقیقی جانور کی شکر احتیار کر لیتا ہے اور پھر شیرنی سے اپنا دودھ پلا کر ایک نئے جانور کی زندگی کا آغاز کرتی ہے اور تقریباً سات دنوں کے بعد اس بچے کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دنیا کا مشادہ کرتا ہے بچے کی تربیت کرنے میں نے چھہمہ لگتے ہیں اور چھہمہ کے دوران وہ بچہ خود کفیل ہو جاتا ہے اس کی ایک حسوسیت یہ بھی ہے کہ یہ شکار کو بغیر چبھائی اگلے دانتوں سے نوچ کر کھا سکتا ہے شیر کے موں میں لوا بہت کم ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا موکسر گندہ رہتا ہے اس کی پکڑ کافی مضبوط ہوتی ہے اور یہ کسی بھی جانور سے الفت اور محبت نہیں رکھتا اس کی ایک نمائیہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بہت بہادر اور دلیر ہوتا ہے ان کو کچھ معاملات میں ڈرے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے مہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ شیر جب مرگی کی آواز سنتا ہے تو یہ گبرا جاتا ہے اور جب یہ آگ کو دیکھتا ہے یہ تب بھی گبرا جاتا ہے شیر بھی لکھی آواز کے علاوہ برطلوں کی آواز سے بھی خوف زیادہ ہو جاتا ہے اگر شیر کی خال پر کوئی چیز رکھ دی جائے تو اس کے بال آہصہ حصہ گرنا شروع جاتے ہیں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت کو حیز ہو اور وہ جنگل میں چلی جائے تو شیری سے دیکھ کر باگ جاتا ہے اور کافی خوف زدہ ہو جاتے ہیں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ شیر ہمیشہ بخار کی حالت میں رہتا ہے یعنی سے ہر وقت بخار چڑھا رہتا ہے اور جب شیر پر بڑھا پا جاتا ہے تو اس کے دانت گرنا شروع جاتے ہیں اگر کوئی بھی انسان مہینے کی پہلی تاریخ کو نر شیر کا پتہ انڈے کے ساتھ ملا کر پی لے تو اس مرد کے لئے عورت کی تمام گرے کھل جاتی ہیں عورتیں اس پر عاشق ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی انسان شیر کی پشانی کی چربی گلاب میں ملا کر اپنے چہرے پر لگا لے تو لوگ اس انسان سے محبت کرنا شروع کر دیں گے یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اگر مگرمت شیر کی دہار سن لے تو خوف کی وجہ سے اس کا دم گھٹ جاتا ہے اگر کوئی انسان شیر کے سامنے والے بڑے دو دانت اپنے پاس رکھ لے تو لڑکیا اس انسان سے شدید محبت کرنے لگیں گی اگر کوئی انسان شیر کے پتے کو سرمے کے طور پر استعمال کرے تو اس کی نظر کافی تیز ہو جاتی ہے وہ رات کے اندرے میں بھی ہر چیز روشن دکھائی دیتی ہے اگر کوئی انسان سردی کے موسم میں شیر کی چربی کی مالش اپنے جسم پر کر لے تو اس شخص کو سردی نہیں لگے گی اگر کوئی انسان منشیات کی لطمے مرتلا ہے تو اسے شیر کا گوبر سکھا کر جوس میں ملا کر پلا دیں تو وہ انسان کبھی بھی منشیات کے پاس نہیں جائے گا یعنی اسے نشے سے نفرت ہو جائے گی اگر کوئی انسان شیر کی چربی کو باریک پیس کا لسن میں ملا کر اپنے جسم کی مالش کرے اور چاہے وہ جنگل میں بھی چلا جائے تو کوئی درندہ اس کے نزدیک نہیں آئے گا حتیٰ کہ شیر بھی اس کے نزدیک نہیں آئیں گے اگر کوئی انسان شیر کے گوبر کو سکھا کر خوشبو والے تیل میں ملا کر اپنے جسم پر لگا لے اس شخص کے جسم سے سفید دا ختم ہو جائیں گے جس انسان کو احتلال کی شکایت ہو یعنی دل بہت تیزی سے دھڑکتا ہو تو انسان شیر کے دماغ کو پرانے زتون کے تیل میں ملا کر اپنے جسم کے اوپر لگا لے تو یہ شکایت یعنی یہ بیماری ختم ہو جائے گی دوستو یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ شیر کے جسم پر سواری کرنے سے بواسیر جوڑو کا درد اور انگوٹے کے درد کا رام آتا ہے شیر جب دھہارتا ہے تو اس کی آواز پانچ کلو میٹر تک سنائی دیتی ہے شیرنی کو ایک دن میں پانچ کلو گرام گوشت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ شیر کو سات کلو گرام گوشت کی ضرورت ہوتی ہے شیرنی کے عمل کا دورانیہ 110 دن تک ہوتا ہے شیر کافی اکلماند جانور ہے اور اسے کافی کرتا بھی سکھائے جاتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی سرکس میں سے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس جانور کے پسند دیتہ ترین شکار ہیرن اور زیبرا ہے اور یہ اس کے علاوہ بھی کئی دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے دوستو امید ہے آپ نے آج کی ویڈیو میں شیر کے بارے میں کافی کچھ جان لیا ہوگا مزید آگے بڑھتے ہیں دوستو بڑے ببر شیر کی شکل بڑی اور رنگ سفیز زرد ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جسم پر کالی داریاں بھی ہوتی ہیں اگر کوئی انسان ببر شیر کے دل کو بون کر کھا لے تو وہ شخص زلیر ہو جاتا ہے اگر کوئی بڑا انسان شیر کا آلات ناصر لے کر اسے اچھی طرح تیل میں ملا کر اپنے جسم پر مالش کر لے تو وہ شخص دوبارہ سے جوان ہو جائے گا یعنی شخص میں دوبارہ مردانہ طاقت پیدا ہو جائے گی انسان کی نامردی کا علاج ایسے بھی ممکن ہے کہ اسے شیر کی خال پر بٹھا دیا جائے یعنی دوبارہ مردانہ طاقت پیدا ہو جائے گی شیر کی زندگی چودہ سال تک ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ شیر کی زندگی پچیسہ ریکارڈ کی گئی ہے شیر جب اپنی مادہ سے ملاب کرتا ہے تو اس کے فوراں بعد وہ نڈال ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ موت کے قریب پہنچ گیا ہو اور سال میں یہ ایک دفعہ جفتی کرتا ہے جو سو شیر کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس میں شیر مادہ سے دن میں دو دفعہ جفتی کرتا ہو اگر کسی انسان کے داندوں میں شدید درد ہو تو وہ انسان شیر کا داند اپنے پاس رکھ لے تو داندوں کا درد ختم ہو جائے گا اگر کسی انسان کو مرگی ہو تو وہ شیر کی گردن کا بالدار حصہ یعنی اس کا ٹکڑا اپنی گردن میں لٹکا لے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا مہارینہ ہیوانات نے لکھا ہے کہ اگر کوئی فالج میں مبتلا شخص شیر کا گوشت کھا لیتا ہے تو وہ صحت مند ہو جائے گا شیر کی زیادہ سے زیادہ رفتار اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے شیر جنگلوں میں گروپوں کی صورت میں رہتے ہیں جن میں دو شیر اور کچھ شیرنیاں اور کچھ بچے موجود ہوتے ہیں اور شکار کرنے کے بعد یہ کٹے ہو کر گوشت کھاتے ہیں دوستو وڈیو چھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستو سے شیر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹ سوید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایک ایم پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ